شجال الدین صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے حکمران جو ہیں چاہے وہ سابقہ ہوں یا مجودہ ہوں وہ ملک میں شریع قوانین نافذ کرنے سے کیوں گریزہ ہوتے ہیں ہماری ایک سابقہ حکمران محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ اور ظالمانہ سزا اقرار دیا تھا اور ہمارے مجودہ حکمران بھی جو ہے کسی بھی اس سوالے سے کوئی قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں تو شریع قوانین نافذ کرنے کی بجائے جو ہے غیر اسلامی جو ہے قوانین ان کو ترجیح دے رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو طرز عمل ہے یہ کیا مناسب ہے کسی بھی اسلامی ملک کے حکمرانوں کے لیے دیکھئے سب سے بھی تو میں کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِهُونَ وَمَعَاذَ اللَّهِ سُمَّا مَعَاذَ اللَّهِ سابقہ کسی حکمرانے کہاو یا آج کوئی کہے کہ شریعت میں جو سزائیں عطا کی ہیں یہ وحشیانہ و ظالمانہ ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ وَرَاجِهُونَ اگر مسلمانی جملہ کہہ رہا ہے تو بھارا العلماء سے تو شریع مسئلہ و فتوہ لے لیا جائے لیکن اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی متعین کردہ سزاؤں کے بارے میں یہ غلط الفاظ استعمال کرنا گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا اپنے ایمان کی لوگوں کو خیر منانی چاہیے دوسری بات میں آپ کے سامنے ارس کروں کہ بعض غیر مسلم ممالک میں آپ پڑوسی ملک انڈیا میں لے لیجئے انڈیا کے ایک سابقہ حکمران اور ایک وزیر آزم نے بھی کہا تھا غالی من اہدوانی نے کہ اگر یہ پروسٹیٹوشن اور یہ گندگی کا ڈھیر ہمیں دہلیس اور بومبیس سے ختم کرنا ہے تو جو اسلام نے سخت سزائیں دی ہیں ویسی کوئی سزا ہمیں نافذ کرنی پڑے گی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلموں کو تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان جرائیم کی روک تھام کے لیے جب تک سخت سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا یہ جرائیم رک نہیں سکتے چہ جائے کہ مسلمان حکمران ہو کر اس طرح کی بات کہیں دوسری بات ہے کہ کیوں گوریزہ ہیں میرا خیال ہے کہ ایک طرف تو ویسن سوسائٹیز ہے جو اسلام و فوبیہ کا شکار ہیں معادلہ دنیا کے ظالموں کو اور دنیا کے جابروں کو اگر کوئی خوف اور خطرہ ہے تو وہ اسلام کے عادلانہ نظام سے ہے چنانچہ ساری دنیا ہاتھ دھو کر پیشے پڑ گئی طالبان افغانستان کے خلاف کہ جب انہوں نے امارت اسلامی قائم کی اور شریعت کے کچھ احکامات نافذ کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کابل کے علاقے میں اور قندھار کے علاقے میں وہاں سکھوں کی جو مارکٹ میں دکانے تھیں وہ رات کو کھلی رہتی تھی اور ان سکھوں نے غیر مسلم ہونے کے باوجود کہا کہ بھائی یہ نظام بڑا اچھا ہے ہم آرام سے گھروں کو جاتے اپنی دکانے کھلی چھوڑ کر جاتے کوئی چوری کرنے والا نہیں کیوں دو ہاتھ اگر چوری کرنے کے لئے بڑھیں گے تو مقال مولانا مودودی علی الرحمہ دس ہاتھ اس ہاتھ کو کاٹنے کے لئے بھی موجود ہوں گے یہ ان سزاؤں کی برکات ہوا کرتی ہیں لیکن آج مسلمان معاشرے میں مسلمان حکمرہ تو میں ارز کر رہا تھا ایک طرف تو وہ ویسٹرن سسائٹیز ہیں جہاں کہ ظالم اور جابر جو میں ارز کروں کہ مجھے اجادت دیجئے کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشتگرد اور دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو اور لٹیرے وہ لوگے جنہوں نے انسانیت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور قوموں پر حملہ کرنے کے لئے جسٹیفیکشن وہ نکلواتے اور عراق کو برباد کرنے کے بعد معذرت کرتے ہیں کہ جناب ویپنز و ماز اسٹرکشن ہمیں وہاں پر نہیں ملے تو انٹاورز کا ڈراما رچا کر پورے افغانستان کی اینڈ سیٹ بجا دیتے ہیں مسئلہ کچھ اور نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر عادلانہ نظام اسلام کا کہیں آ گیا تو ان کی بدماشیاں ان کا یہ ظلم بربریت اور ان کے یہ ڈاکے اور ان کی دہشتگردی ختم ہو جائے گی اب کیونکہ ہمارے بہت سارے حکمران عرب ممالک حکمرانوں کے تو معاملات بلکل افوازی ہو کر سامنے آ چکے جن کو اپنی بادشاہتیں اور اپنی کرسیاں زیادہ عزیز ہیں ہمارے مسلمان حکمران اصل میں ان کا خوف خوف خدا نہیں ہے آج ان میں سے اکثر کا خوف خوف امریکہ ہے خوف ویسٹرن سسائیٹیز ہے کیوں ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو منع کر رکھیں گے ان کی آشید باد لیں گے تو ہماری کرسیاں مضبوط ہوں گی بھائی یاد رکھنا چاہیے کرسی تو فیرون کی بھی نہیں بچی شداد کی بھی نہیں بچی نمرود کی بھی نہیں بچی ماضی قریب کے بڑے بڑے جنہوں نے کہا تھا ہماری کرسیاں بڑی مضبوط ہیں ہماری بادشاہتیں بڑی مضبوط ہیں نہ ان کی بادشاہتیں بچی نہ ان کی کرسیاں بچی وہ بھی نہیں بچے کل منع علیہ فان تو بنیادی طور پر محسوس ہی ہوتا ہے ہمارے مسلمان حکمرانوں کی عظیم اکثریت انہیں مخلوق کا خوف آڑے آ گیا ہے خالقِ خدا کا خوف ان کو یاد نہیں رہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی تو وہ اسلاموفوبیہ کے شکار جو لوگ ہیں ہمارے مائی باپ معاف کیجئے گا جن کی آشیر بار سے ہماری حکمرانی چلتی ہے وہ ہم سے نراد ہو جائیں گے یہی ظاہر کے اعتبار سے ایک وجہ سمجھ آتی ہے واللہ عالم